تو جیسا کہ پچھلے پارٹ میں ہم نے ابھی تک دیکھا کہ دورین اور کیوٹ سومی میں بہت ہی خطرنا کلڑائی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور دورین نے بڑی چلاکی سے اپنے ہاتھ میں کانچ کی بوتل کو توڑنے کے بعد گریس لگا لی ہوتی ہے اور اپنا ہاتھ ایک کانٹو والے مکے میں بدل دیا ہوتا ہے اور پھر جیسے ہی کیوٹ سومی اس پر اٹیک کرتا ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں سے کھول نکلنا شروع ہو جاتا ہے وہ بھی اپنے کھون کا فائدہ اٹھاتا ہے یعنی کہ اپنے کھون کے کتروں کو دورین کی آنکھوں میں فینکنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے سب پچھ دندلہ نظر آئے اور کیوٹ سومی اس سے پہلے اس پر اٹیک کرتا دورین جس کے ہاتھ میں کانچ کے تکڑے تھے وہ ایک جھٹکہ دیکھ کر اپنے کانچ کو کیوٹ سومی کے فیس کی طرف فینکتا ہے جس میں سے ایک کانچ کا تکڑا کیوٹ سومی کی لیفٹ آئی میں گز جاتا ہے اور ایک زوردار مکہ اس کے موہ پر مارتا ہے جس کی وجہ سے اس کے چہرے کے لگ بگ سارے پرزے ہل جاتے ہیں کیوٹ سومی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بہت ہی جلد دورین اس کی ایسی کی تیسی کرنے والا ہے اور دورین اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے لگا تھا کہ تمہیں ایک بزدل فائٹر ہو جو کہ اکیلے آ کر یہاں پر لڑنا پسند نہیں کروگے لیکن میں خوش ہوا کہ کم سے کم چلو کسی اچھے فائٹر سے تمہیں لڑ رہا ہوں اب کیوٹ سومی اس کی طرف ایک لات مارنے کے لیے اس کی طرف پڑتا ہے پر دورین کو اس کی کیک سے کچھ جارہ ڈیمیج نہیں پہنچتا لیکن دورین جو اپنی پینٹ کے پیچھے ایک شراب کی بوتل چھپائے ہوئے ہوتا ہے اس بوتل کو کیوٹ سومی کے سر میں پھوڑ دیتا ہے کیوٹ سومی کا فیز بھی اب زکمی ہو جاتا ہے اور اس میں جگہ جگہ کانچ کے تکڑے گز جاتے ہیں اور پھر وہ دورین سے کہتا ہے کہ اگر یہی اٹیک تم نے میری نیک پہ کیا ہوتا تو میں ابھی تک مر جاتا اب دورین اپنی ناک کا ایک بال توڑ کر کیوٹ سومی کی آنکھوں میں فینک دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے بہتی کم نظر آ رہا ہوتا ہے اور پھر کیوٹ سومی کہتا ہے یہ میری زندگی اور موت کی لڑائی ہے اب میں پیچھے نہیں اٹھ سکتا اس کے ہاتھ میں دس شراب کی بوتلے ہوتی ہیں وہ انہیں ہوا میں اچھال دیتا ہے اور ہوا میں اچھالنے کے بعد اپنی کیک کے ذریعے اس کے تکڑے دورین کے فیس پر مارتا ہے اور پھر وہ دیرے دیرے اس پر اٹیک کرتے ہوئے دورین پر ہاوی پڑھ رہا ہوتا ہے اب دورین ڈرامے کرتے ہوئے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر تو پلیز مجھے معاف کر دو یار پر کیوٹ سومی اس پر ذرا بھی رحم نہیں کھا رہا ہوتا وہ اپنی دو ہولیاں گسا کر اس کی آنکھوں کو فور دیتا ہے لیکن اسی دوران دورین جو کی تالی بجا کر کیوٹ سومی کو ہوش میں لاتا ہے اور کہتا ہے آوی یہی سب کو سوچ رہے تھے نا تم کہ تم مجھے ہرا دوگے لیکن تم بھول گئے ہو میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ تم وہ انسان نہیں ہو جو مجھے دیفیٹ کر سکتا ہے تمہارے سر پر لڑنے کا جنون تو سوار ہے اور تمہاری باڈی اتنی طاقتور نہیں ہے کہ تم مجھے ہرا دو اور پھر دورین اسے بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک ہپنوسیز میں قید کر دیا تھا تمہاری خواہش تھی نا کہ تم اس سے جیتو تو میں نے اسے سچ کر دیا اور پھر کیوٹ سومی کو سمجھ آتا ہے کہ یہ سب کچھ دورین کی ایک چال تھی وہ اس کی ہپنوسیز میں اس سے جیت رہا تھا اصلے میں ایسا کچھ نہیں تھا اور پھر وہ جیسی اپنی فیشنگ وائر کو یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے دورین بھی اپنی انویزیول وائر کو یوز کرتا ہے اور اس سٹرنگ کے ذریعے اس کی گردن کو کھاڑ دیتا ہے کیوٹ سومی مرتے ہوئے دورین کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ تم بلکل صحیح تھے اور میں غلط تھا میں کافی زیادہ ایروگینڈ تھا کاشمین نے تھوڑی اور محنت کی ہوتی اپنی باڈی کو ڈوپوروچی کی طرح مضبوط بنایا ہوتا تو ہو سکتا ہے آج میں زندہ ہوتا دوسری طرف ہم کیو ریٹسو کو دیکھتے ہیں جو کی اپنی چائنیز فائٹنگ سٹیل کی پیکٹس کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ جیسے ہی اپنے سامنے ایک پنچنگ بیگ کو پنچ کرنے لگتے ہیں تو انہیں فیل ہوتا ہے کہ اس پنچنگ بیگ میں کچھ گڑ بڑ ہے اس میں کوئی چیز ہے اور پھر جیسے ہی اس پنچنگ بیگ کو کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر کیوٹ سومی ہوتا ہے جو کی ادھ مری حالت میں ہوتا ہے کیو ریٹسو اسے پکڑتا ہے وہ لگ بھگ مرنے کی کاغار پر ہوتا ہے اسے بچانے کے لیے فٹا ہٹ سے ایمبولینس کو بلائے جاتا ہے اور پھر ہمیں شنشن کا ایک ایک سین دکھا جاتا ہے جس میں کاتھ سومی کے ہاتھ میں کیوٹ سومی کی میڈیکل ریپورٹ ہوتی ہے وہ اس کی انجریز کے بارے میں اپنے سبھی ساتھیوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے چہرے کی ساری ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں اس کی گردن کو کٹا گیا ہے یہ ہمارے لئے ایک بہت ہی پراؤڈ کرنے والی بات ہے اور پھر وہ دورین کی تصویر پکڑتے ہوئے اپنے سبھی سٹوڈنٹس کو بتاتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی فائٹنگ کلپز ہیں سبھی میں اس کی تصویر بیج دو یہ بندہ جیسی تمہیں دکھے اس پہ کوئی رہم نہیں کھانا اس کو جان سے مار دینا ہے تبھی اب جیسے ہی یہ بات دورین تک پہن جاتی ہے وہ اس بات کو ویریفیر کرنے کے لیے ایک ریسٹوڈنٹ میں پہنچ جاتا ہے جہاں شنشن کائے دو جو کے سبھی سٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں یہاں تک کہ اس منیجر کا تعلق بھی شنشن کائے اکیڈمی سے ہوتا ہے اور پھر دورین جو اپنا فیس بدلنے کے بعد اس سے ساری انفرمیشن لے رہا ہوتا ہے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگتا ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی شنشن کائے اکیڈمی کا ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے اور وہ دورین کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ وہ تو بہتی برا انسان ہے اس نے کئی لاکھ لوگوں کو اپنا دشمن منا لیا اگر وہ بندہ پبلک میں کہیں بھی نظر آیا تو آپ لوگ تو اسے مار دو گے یہ سنکر ڈرائیور کہتا ہے ہاں صحیح کہہ رہے ہوئی تم اگر ڈرائیور ہمیں کہیں بھی نظر آ گیا تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے اس نے ہمارے دو فائٹرز کا بہت برا حال کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں شنشنکای اکیڈمی کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک دکھا جاتا ہے یہاں تکی ایمبولنس چلانے والے اور پولیس آفیسرز بھی شنشنکای اکیڈمی کے میمبرز ہوتے ہیں جو کہ یہ ساری انفرمیشن کارٹ سمی تک پہنچا رہے ہوتا اور پھر وہ ڈرائیور دھیرے دھیرے اسے ایک پاک کی طرف لے جاتا ہے جہاں شنشنکای اکیڈمی کے سارے کے سارے سٹوڈنٹس وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور پھر وہ ڈرائیور اتر کر کہتا ہے تمہیں گے لگا تم فیس بدل کر آو گے اور ہم تمہیں پہچان نہیں پائیں گے ہم نے تمہیں پہچان لیا تھا جب تمہیں ریسٹورنٹ میں آئے تھے اب نہیں چھوڑنے والے بیٹام تمہیں اور پھر وہ ڈرائیور اس پر حملہ کر دیتا ہے اور ڈورین اس کے ایک ہی ہاتھ سے اس کے سارے کے سارے ٹیکس کو ریپیل کر رہا ہوتا ہے جیسے وہ کسی بچے کے ساتھ لڑ رہا ہوتا جسے دیکھ کر سب ہی لوگ سہم جاتے تھوڑا ڈورین بولتا ہے اگر تم لوگ مجھ پر ایک ہی کر کے اٹیک کرتے رہے تو میں ساری رات بھی تم سے لڑ سکتا ہوں اور اس کا ریزلٹ صرف ایک ہی نکلے گا میری جیت اگر تم لوگ مجھے ہرانا چاہتے ہو تو سارے کے سارے مجھ پر ٹوٹ پڑو تم سبے لوگ لگ بگ ہزار کے قریب ہوگے ہو سکتا ہے تم جیت جاؤ اگر تم ایک ساتھ مجھ پر حملہ کروگی تو اور یہ سے بول کر ڈورین امیوزمنٹ پاک کی اندر چلا جاتا ہے جہاں وہ ان سب سے لڑ سکے اب ڈورین امیوزمنٹ پاک پہنچ جاتا ہے اور وہاں اس کی ملاقات ایک کلاؤن سے ہوتی ہے اور وہ جیسے ہی اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے تو سارے لائٹس آن ہو جاتی ہے اور سارے کے سارے جھولے چلنا شروع ہو جاتے ہیں ڈورین بچوں کی طرح وہاں پہ جھولا جھولنے لگ جاتا ہے اور بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے اسی دوران کاتسومی کی کلب کا ایک میمبر ڈورین پر حملہ کر دیتا ہے اور ڈورین بھی یہی چاہتا تھا کہ جیسے ہی میں خیل کود میں بیزی ہو جاؤں یہ ایک ہی کر کے میرا مقابلہ کرنے آئے اور اب ڈورین کا مقابلہ سینائیڈو سے ہے جو کی تھرڈ ڈگری کا ایک بلیک بیلٹ چیمپئن ہوتا ہے وہ جیسے ہی ڈورین پر اٹیک کرتا ہے ڈورین اس کی طریف کرتا ہے ارے واہ بہت ہی سٹرانگ مقا ہے تمہارا تو اب میری باری ہے اور اپنا بدلہ لینے کے لیے ڈورین ایک زوردار مقا اس کے موہ پر مارتا ہے مقا لگتے ہی اس کے ناک سے کھون نکلنے لگ جاتا ہے اور پھر ڈورین جان بوجھ کر اسے اپنے پیچھے آنے کے لیے وہاں سے بھاگنے لگ جاتا ہے اور بھاگتے بھاگتے ایک رولر کوشٹل میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر ڈورین سائیڈر سے کہتا ہے ابھی تیاروں مرنے کے لیے اب ہماری فائٹ ایک انچائی پر جا کر ہوگی اور ہم دونوں میں سے جو بھی پہلے نیچے گرے گا وہ مر جائے گا اب ڈورین اوپر کی طرف ہوتا ہے اور سائیڈر نیچے کی طرف جس کا مطلب ہے سائیڈر کے پاس ایڈوانٹیج ہے ڈورین کو ہرانے کے لیے اب وہ دونوں اس کی پیک پر پہنچ جاتے ہیں تب ہی ڈورین وہاں سے گائے بجاتا ہے اور اس کے پیچھے آ کر اس کی گردن کو دبوچ لیتا ہے سائیڈر اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کرتا ہے جس میں وہ کافی حد تک کامیابی ہو جاتا ہے کیونکہ ان دونوں فائٹرز کی لڑائی ایک تیز چلتے ہوئے رولر کوشٹر پر ہو رہی تھی جس کی وجہ سے انہیں لڑنے میں بہت زیادہ مشکل آ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ رولر کوشٹر کبھی ہوا میں لیفٹ رائٹ آگے پیچھے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اس لیے اس پہ بیلنس بنانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور پھر اچانک سے سائیڈر کو یاد آتا ہے کہ ماسٹر ڈوپو روچی نے اسے اس سیچوئیشن سے بھی ڈیل کرنا سکھایا تھا کہ اگر تمہاری فائٹ ٹرین میں یا بس یا بوٹ میں کسی سے ہو جائے تو تم کیسے اپنے بیلنس کو ٹھیک رکھو گے اور پھر اس ٹیکنیک کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب وہ پہلے جہازوں میں لڑا کرتے تھے تو سمندر کی لہروں کی وجہ سے لیفٹ رائٹ ہوتے رہتے تھے وہ جہاز لیکن اسی دوران پائرٹس نے ایک نئے طریقے سے لڑنا شروع کرا اور اس طرح وہ اپنے بیلنس کو برقرار رکھ سکتے تھے اب یہی طریقہ سائیڈر بھی اپنا لیتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے ڈورین پر بھاری پڑنا شروع جاتا ہے اور بھاری مکے اور لاتے مارنے کے بعد بھی اپنے بیلنس کو برقرار رکھ رہا ہوتا ہے اور پھر جیسے ہی دورین کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر میں اس رولر کوشٹر پر لڑتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ میں ہار جاؤں تو وہ سائیڈر کو پکڑتا ہے اور اس کے موں کو پکڑتے ہوئے زمین پر گرا دیتا ہے نیچے کی طرف سائیڈر ہوتا ہے اور اس کے اوپر دورین ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کاتسومی کائیو ریچو اور ڈوپو روچی بھی ہوتے ہیں کاتسومی اسے چلا چلا کر بولتا ہے ایک نمبر کا چیٹر ہے ایک نمبر کا تجھے فیر فائٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا دورین یہی سوال کائیو ریچو سے پوچھتا ہے آوی سچ کہہ رہا ہے یہ کاتسومی یہ بات سن کر کائیو ریچو تھوڑی در کے لئے چپ ہو جاتا ہے اور پھر فلیش بیک میں ہمیں کچھ سینس دکھائی جاتے ہیں جہاں پر کچھ مانک نے ماسٹر کو ایک ٹیسٹ دے رہا ہوتا ہے پر کائیو ریچو بھی چاہتا ہے کہ اسے کائیو کا ٹائٹل ملے اس لئے وہ اپنے ماسٹر سے کہتا ہے کہ میں بھی یہ ٹیسٹ دینا چاہتا ہوں اب میرا ٹیسٹ یوں نہیں لیتے ہو یہ سن کر وہ ماسٹر اسے کہتا ہے آو میں تو میں ایک چیز دکھاتا ہوں وہ لوگ ٹیمپل کے اندر ایک کمرے میں پہنچتے ہیں اور پھر جیسے ہی ماسٹر زور لگا کر اور پھر وہ ماسٹر اسے وہ اس ٹیکنک کے بار میں بتاتے ہیں جو اس کے اس ٹیوڈنٹ نے یوز کی تھی کہ میرے اس والے ٹیوڈنٹ نے اپنے ہاتھوں سے ان پتھروں کو مار مار کے انہیں گول شیپ میں بنا دیتا ہے تم ہی بتاؤ کیا کوئی عام انسان ایسا کر سکتا ہے اس نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے انہیں توڑ مر اوڑ کر یہ شیپ دی ہے اور پھر جو بھی ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اسے ہی کائیو کا ٹائٹل دیا جاتا ہے اور ابھی تک تم نے اس ٹریننگ کو کمپلیٹ نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس ٹیسٹ کو پاس کیا ہے اور آخری بار جس نے یہ پتھر بنایا تھا اس نے آج تک کس سارے کس سارے کائیو کی ریکارڈز کو توڑ دیا تھا اور پھر وہ اپنے ماسٹر سے پوچھتا ہے کہ کون ہے وہ وہ ماسٹروں سے بتاتا ہے کہ وہ کوئی چائنیز بندہ نہیں تھا اسی کنٹری کا تھا وہ بندہ کوئی اور نہیں ڈورین ہی ہے اس کی وجہ سے ہی کائیو ریچو اس کی بہت زیادہ ریسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے ڈورین ایک کائیو ہے جو کی چائنیز کمپلیٹ کا سیکنڈ سب سے گریٹسٹ ٹائٹل ہوتا ہے اور کائیو سے اوپر ایمپرر ہوتا ہے ڈورین اسے کہتا ہے کہ تم میرے خلاف لڑوگے اور پھر کائیو ریچو سے کہتا ہے نہیں یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے چاہے تم نے دنیا کا کوئی بھی گھٹیا کام کیا ہو میں تمہارے اگینشٹ نہیں لڑ سکتا میرے ماسٹر نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ تم اپنے فیلوز کی ساتھ نہیں لڑ سکتے پر کاتسومی اور ڈوپوروچی تم سے لڑ سکتے ہیں اور فائٹ شروع ہونے سے پہلے ڈوپوروچی کی جوانی کا ہمیں ایک فلیش پیک دکھایا جاتا ہے جہاں ڈوپوروچی ایک بینگولین ٹائگر کو مار دیتا ہے اور اسے ٹائگر سلیئر بھی کہا جاتا ہے اس پوری دنیا میں ڈوپوروچی دورین پر اٹیک کرتا ہے اس کے ہاتھوں پر لگی ہوئی پٹیاں اچانک سے کھل جاتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ہاتھ بلکل صحیح سلامت ہوتا ہے یہ دیکھتے ہی تینوں کے تینوں فائٹرز چونگ جاتے ہیں کہ ان کا تو لیفٹ ہینڈ دورین نے کار دیا تھا تو یہ واپس سے کیسے اگیا اور پھر ہمیں فلیش بیک کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جس میں ڈوپوروچی اپنا کٹھا ہوا ہاتھ ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے جو کہ اس کا پرانا دوست ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کا سب سے بہترین ڈاکٹر ہوتا ہے اور اسے ایڈوانس میڈیکل کے بارے میں بہت زیادہ نالج ہوتی ہے اور وہ آسانی سے ڈوپوروچی کے ہاتھ کو سیلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر کچھ مہینے گزرنے کے بعد ڈوپوروچی کا ہاتھ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ کبھی کٹا ہی نہیں تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ڈوپوروچی ڈوڈین کے پیٹ میں ایک کک مارتا ہے تو اچانک سے اس کے موں سے ایسیڈ کی بوتل نکل کر باہر نکل جاتی ہے اور زمین پر گرتے ہی وہ ایسیڈ چاروں طرف پھیلنا شروع جاتا ہے دیرے دیرے ڈوپوروچی ڈوڈین پر بھاری پڑنا شروع جاتا ہے اور اسے بری طرح سے پیل رہا ہوتا ہے کہ اس نے ان پتھروں کو پیل پیل کر صرف اپنے ہاتھوں کو ہی مضبوط نہیں کیا ہے بلکہ اپنے پورے کے پورے شریر کو سٹرانگ بنا لیا دیکھتے ہیں کہ آج کنگفو جیتا ہے یا کاراتے اور پھر ڈوڈین اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کاراتے میں بھی ہرا سکتا ہوں بیٹا مجھے کاراتے بھی ہاتے ہیں جیس سنکر ڈوپوروچی چونگ جاتا ہے اور ڈوڈین کاراتے کی سٹپس کو پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے ڈوپوروچی اس بات کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کتنا قابل ہے اور پھر وہ ایک پتھر اٹھا کر اپنے بیٹے کی طرف فینکتے ہیں اور کاتسمیوں سے دوسری طرف ریپیل کر دیتا ہے اور وہی پتھر جب ڈوڈین کی طرف فینکا جاتا ہے تو وہ اس پتھر کو پکڑتا ہے اور اس کا چورا بنا دیتا ہے اور پھر اسے ہوا میں فونکتے ہوئی کہتا ہے تم کیا سمجھتے تھے میں تمہارے بیٹے جتنا قابل نہیں ہوں میں اس سے کہیں زیادہ قابل ہوں ڈوپوروچی یہ سن کر کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ابھی پتہ چل جائے گا بیٹا اور پھر وہ ڈوڈین پر ایک کی باتی لاتو اور گھوسو کی باری شروع کر دیتا ہے ڈوڈین جو کی آسانی سے مار کھا رہا ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ کر ڈوپوروچی کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ ایسا کسی ہو سکتا ہے اتنی آسانی سے تو کائیو رچسو بھی مجھ سے مار نہیں کھائے گا تو یہ کیوں کھا رہا ہے ضرور کچھ گڑ بڑ ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈوڈین اچانک سے ہی ڈوپوروچی کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے کیونکہ اس نے ڈوپوروچی پر بھی اپنی ہپنوٹائز والی ایبیلیٹی کا یوز کیا ہوتا ہے جیسا کہ ڈوڈین نے اس نے آپ کو ہپنوٹائز کر رکھا ہے یہ ادھر ہے ہی نہیں جہاں آپ مار رہے ہو اور ڈوڈین کاتسومی سے کہتا ہے اب تمہارے ڈیڈ کے مرنے کا وقت آ چکا ہے اور یہ کہتے ہی وہ جیسے ہی ڈوپوروچی پر اٹیک کرتا ہے ڈوپوروچی اس کے ہاتھ کو پکڑ کر روک دیتا ہے یہ دیکھتے ہی تینوں فائٹرز حیران ہو جاتے ہیں کہ ڈوپوروچی تو ہپنوٹائز ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی یہ ڈوڈین کے ٹیک کو کیسے رکھ پایا یہاں تک کہ ڈوپوروچی ڈوڈین کو زمین پر مارتے مارتے گرا دیتا ہے اور کائیوریٹسو کاتسومی کو بتاتا ہے تمہارے ڈیڈ نے پوری زندگی اپنی کراٹا کو دی ہے تمہارے ڈیڈ نے اس حد تک محنت کی ہے کہ چاہے وہ کوئی خیال ہو یا کوئی ریالٹی کبھی بھی اپنے اپوننٹ سے ہارنا پسند نہیں کریں گے اور کائیوریٹسو کاتسومی کو پہلی بار سمجھ آتا ہے کہ ایک اصلی فائٹر کیسا ہوتا ہے اور اصلی لڑائی کسے کہتے ہیں ڈوڈین جو کی پہلے مار کھا رہا ہوتا ہے وہ پھر سے اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنی انگلی سے ڈوپوروچی پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈوپوروچی اس کے اس اٹیک کو روک دیتا ہے اور پھر ڈوڈین اپنی ٹوٹی ہوئی انگلیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ جاپان میں ایک ایسا شخص موجود ہے جس کے ہاتھوں میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ وہ ہر چیز کو توڑ فوڑ سکتا ہے کہیں وہ تم تو نہیں ہو ڈوپوروچی تم سے لڑنا میری خوش نصیبی ہے اور یہ بولتے ہی وہ ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی ترقیب لگاتے ہوئے اپنے جوتے میں چھپائے ہوئے کھنجر کو ڈوپوروچی کے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈوپوروچی اپنے ڈنگ کے ہاتھوں سے اس کھنجر کو پکڑ لیتا ہے اور ایک زوردار لات ڈورین کے مو پر مارتا ہے ڈورین لات لگتے ہی زمین پر گر جاتا ہے اور ڈورین سوچتا ہے کہ شاید یہی وہ انسان ہے جو مجھے ہار کا مزہ چکا سکتا ہے اب ڈوپوروچی ڈورین کی بری طرح سے دھولائی کرنے لگ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کیا ہوا؟ تم نے تو وہ کجھے کہا تھا کہ تم مجھے ہرا دوگے لیکن اب تمہیں کیا ہوا؟ کہا گیا وہ تمہارا جوش ڈورین اس پر پھر سے اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے پر ڈوپوروچی اپنی بہترین کیک سے اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کی پسلیوں کو توڑ دیتا ہے اور دیرے دیرے ڈورین کی باڈی کی ساری کی ساری ہڈیاں ٹوٹنی شروع ہو جاتی ہیں وہ ڈوپوروچی کے سامنے گھٹنے ٹکر بیٹھا ہوتا ہے اور پھر جیسے ہی ڈوپوروچی اس پر اپنا فائنل پنچ مار کر اسے خدم کرنے والا ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کیوٹسیمی کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے یہ وہی بندہ تھا جس کی ڈورین نے ایک دم بینڈ بجا دی تھی وہ تو کائیو ریچسو نے اسے ہاسپٹل پہنچا دیا تھا ورنہ یہ بندہ نہیں بچنے والا تھا اور پھر کیوٹسومی کا ڈاکٹر ڈوپوروچی کے پاس آ کر اسے کہتا ہے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے اگر تم اپنے سٹوڈن کے ساتھ شو آف نہ کرتے تو وہ اپنی طاقت دکھانے کے بہانے کبھی بھی ڈورین سے فائٹ نہیں کرتا اور اس کا یہ حال نہ ہوتا اب تم یہ بتاؤ تم نے اسے کیوں بلایا ہے یہاں پر اور پھر ڈوپوروچی اسے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کیوٹسومی فائنل اٹیک مارے ہی اس پر اور ڈورین کو مار دے یہ سنتے ہی وہ ڈاکٹر حیران ہو جاتا ہے کہ ابھی تو یہ بندہ مرتے مرتے بچا ہے کیوٹسومی اپنے پاؤں پر کھڑا جاتا ہے اور وہ ویلچئر کو پیچھے فہنگتا ہے اور وہ آگے بڑھ کر ڈورین کے پاس جاتا ہے اور ایک زوردار پنچ ڈورین کے مو پر مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ اسی دوران ڈورین چلانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں ہار مانتا ہوں مجھے باف کر دو یہ سن کر کیوٹسومی رک جاتا ہے اب فائٹ ختم ہونے کے بعد سب لوگ اپنے گھر واپس جلے جاتے ہیں اور کیوٹسومی اور ڈورین بھی ہسپیٹل میں ہوتے ہیں ڈورین کا علاج چل رہا ہوتا ہے اور اسی دوران ڈورین جیسے ہی ہوش میں آتا ہے وہ سب سے پہلے ڈوپوروچی کے گھر پہنچتا ہے اب ڈوپوروچی وہاں پر نہیں ہوتا اسی لیے وہ اس کی وائف پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس کی گھر میں گز کر توڑ فوڑ کرنی شروع کر دیتا ہے فیلحال وہ کیوٹسومی کو کچھ نہیں کہتا کیونکہ اس کا مقصد ابھی ڈوپوروچی سے بدلہ لینا ہوتا ہے ڈوپوروچی کو جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ اس کی وائف پر اٹیک کیا گیا ہے تو وہ ڈورین کو پکڑنے کے لیے اپنے گھر پہنچتا ہے اور پھر جیسے ہی ان دونوں کا عاملہ سامنا ہوتا ہے تو ڈورین اپنے ہاتھ میں کچھ بارود کو بھرنے کے بعد ڈوپوروچی کے فیس پر اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے ڈوپوروچی بے ہوش جاتا ہے اور ڈورین وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جیسے ہی ڈورین وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے تو اس کی ملاقات کائیو ریچو سے ہوتی ہے اور کہتا ہے میں نے بہت تباہی مچائی ہے اور اب تمہاری باری ہے کائیو ریچو کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فٹ سے کوئی گڑھ بڑھ کر کے آیا ہے اس بار تو اس نے ساری حدے پار کر دی ہیں اس بار میں اسے زندہ نہیں چھوڑنے والا اور کائیو ریچو ایک زورتار مکہ اس کی موہ پر مارتا ہے اور اسے کہتا ہے بھائی کیا دکت ہے تمہیں ڈوپوروچی نے تمہیں مار دیا تھا اب کیا چیئے تر کو ہمیشہ چیٹنگ کرتے ہو لیکن اس بار تمہیں زندہ نہیں چھوڑا جائے گا اور پھر جیسے ہی کائیو ریچو اس پر ایک پنچ مارتا ہے تو ڈورین اس ریالیٹی کو ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ میں ہار گیا ہوں وہ اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ ہار گیا ہے یعنی کہ وہ ابنورمل ہو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ لوگ اسے ایمبولینس میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ کے پولیس آفیسرز بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ بندہ ہوش میں آ گیا نہ جانے پتہ نہیں کیا حال کرے گا یہ ہمارا اور پھر جیسے ہی ڈورین ہوش میں آتا ہے تو کائیو ریچو کہتا ہے گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس نے اپنی ہار کو ایکسپٹ کر لیا ہے اب یہ دوبارہ سے کسی سے فائٹ نہیں کرے گا اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جیسے ہی اپنی گرل فرینڈ کو اس کی گھر چھوڑ کر جاتا ہے تو کوزائی یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کاش باقی تھوڑی دیر اور رک جاتا لیکن باقی وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر جیسے ہی کوزائی کھڑکی بند کرنے لگتی ہے تو اچانک سی سکوڑسی وہاں پر آ جاتا ہے کوزائی چلانے لگتی ہے پر سکوڑسی اس کے موہ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے اگر تم نے چلانے کی کوشش کی تو گھر میں تمہاری مام بھی ہے تمہارے ساتھ ساتھ میں اسے بھی مار ڈالوں گا یہ سن کر وہ چپو جاتی ہے اور سکوڑسی سے پوچھتی ہے کیا چیئے تمہیں سکوڑسی اسے بولتا ہے مجھے باقی چاہیے تمہیں باقی چاہیے رکو ابھی اسے بلاتی ہوں میری ایک آواز لگاتے ہی وہ یہاں پر آ جائے گا پر سکوڑسی بولتا ہے تمہیں باقی پر اتنا ہی یقین ہے چلاؤ اور پھر وہ جیسے ہی کوزائی پر اٹیک کرنے آگے بڑھتا ہے تو کوزائی زور سے چلاتی ہے اور اس سے پہلے کی سکوڑسی اس پر اٹیک کر پاتا باقی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس پر ایک زوردار پنچ مارتا ہے اس کی چیک سن کر کوزائی کی موم بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ باقی اور سکوڑسی کے بیچ فائٹ جل رہی ہے ان دونا میں بہت ہی خطرناک لڑائی ہونی شروع جاتی ہے اور سکوڑسی مار کھاتے ہوئے کہتا ہے بہت گھوپ میں نے سنا ہے کہ تم دنیا کے سب سے طاقت و لڑکے ہو تو میں اپنی ہار کا مزہ چکنے تمہارے پاس آیا ہوں کیا تم میری مدد کروگے باقی اسے کہتا ہے تم نے یہاں پر آ کر بہت بڑی گلتی کر دی آج کا دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہونے والا ہے وہ ایک زوردار ٹکر سکوڑسی کے مو پر مارتا ہے اور پھر وہ جیسے ہی سکوڑسی کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر فینکنے والا ہوتا ہے تو وہ باہر جا کر دیکھتا ہے کہ وہاں سکوڑسی نہیں سکوڑسی جو کی کوزائی کو باننے کے بعد اسے دوسری بیلڈنگ میں لے جا رہا ہوتا ہے بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اب تو اسے میرے پاس آنا ہی پڑے گا دوسری طرف پولیس ٹیشن میں یہ میٹنگ چل رہی ہوتی ہے کہ جب سے یہ پانچ قیدی ہماری کنٹری میں آیا ہے ان لوگوں نے آتے ہی چھے لوگوں کی جان لے لی ہے اور جگہ جگہ تباہی مچا رکھی ہے دو لوگوں کو تو ہم نے گرفتار کر لیا ہے پر ابھی بھی تین لوگ فرار ہیں اور اسی باتچیت کی دوران اس کا ایک سولیوشن نکالا جاتا ہے کہ ان سبھی قیدیوں کو پکڑنے کے لیے ہمیں اپنا سب سے خطرنا قیدی باہر نکالنا ہوگا جس کا نام مسٹر انچینڈ وہ لیوہ ہوتا ہے اور وہ یو جیرو ہنمہ کا ایک دوست ہوتا ہے اور دنیا کا سیکنڈ سٹرونگیسٹ مین مانا جاتا ہے اس کو مسٹر انچینڈ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اسے جیل میں رکھنا بہت بڑی پریشانی کی وجہ ہوتی ہے وہ اپنی مرجی سے جیل میں آتا ہے اور اپنی مرجی سے ہی جیل میں واپس جاتا ہے یہاں تک ہی اس نے جیل میں رہنے کے لیے ایک محل بنایا ہوتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہی وہ پولیس انسپیکٹر اس جیل کی پولیس سے کونٹیکٹ کر رہا تھا ہے اور اس جیل کی طرف جاتا ہے جہاں مسٹر انچینڈ کو رکھا ہوتا ہے مسٹر انچینڈ کسی کی بھی بات نہیں مانتا اور اگر ہاں کر دیتا ہے انہیں وعدے کو پورا کرتا ہے وہ لوگ مسٹر انچینڈ کے پاس مدد مانگنے جا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پلیس دو من تین قیدیوں کو پکڑو اور بدلے میں تمہیں جو بھی چاہیے تمہیں دیا جائے گا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پولیس انسپیکٹر امریکہ کی سب سے خطرناک جیل ایریزونا پریزن شیٹ میں پہنچ جاتا ہے اس پولیس انسپیکٹر کا نام آئیکل ہوتا ہے اور وہ ہمارے پولیس آفیسر سے کہتا ہے کہ اب اس کے بعد تمہیں کھج جانا پڑے گا یہاں سے انچینڈ کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر جیسے ہی جپان کا پولیس انسپیکٹر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھ کر احیران ہو جاتا ہے کہ دروازہ کھولنے کے بعد میں تو ایک نئی دنیا میں آیا ہوں جیسے ہی بہت بڑا محل ہو کوئی ساری فیسیلیٹیز موجود ہوتی ہیں اور بہت ساری شراب کی بہت لے بھی پڑی ہوتی ہیں اور ہمارے انسپیکٹر سے پوچھتا ہے ہاں بتاؤ کیا چاہیے تمہیں حالانکہ مسٹر انچینڈ پہلے سی جانتا تھا کہ وہ انسپیکٹر اسے کیا بولنے والا ہے اور پھر مسٹر انچینڈ دیکھتا ہے کہ پولیس والا اس کے ڈر سے کچھ بھی بات نہیں کر رہا ہوتا اور اسے پوچھتا ہے مجھے پتا ہے تم ڈر رہے ہو اور جاننا چاہتے ہوں کہ مجھے مسٹر انچینڈ کیوں کہا جاتا ہے مجھے ہر طرح کی ازادی کیوں ملی ہوئی ہے اس لئے وہ بتاتا ہے کہ میں بہت زیادہ سٹرونگ ہوں یوچیرو کے بعد اگر کوئی اس دنیا میں سب سے زیادہ سٹرونگسٹ ہے تو وہ میں ہی ہوں اور اس نے ہر طرح کی خطرنا قیدیوں کو پکڑا ہے اس لئے یہاں کی گورنمنٹ میری ہر بات مانتی ہے مسٹر انچینڈ کو ایک کال آتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے وہ اس چلتی گاڑی سے جمپ مار دیتا ہے دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سکورسی باقی کی گل فرنڈ کو اٹھا لیتا ہے اور باقی کے وہاں پر آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے دراصل یہ باقی کے ڈیڑ کی ایک چال تھی وہ جانتے تھے کہ اگر میں اپنے بیٹے کی فل میکسیمم پوٹینشل کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کا صرف یہ کی راستہ ہے کہ اس کی گل فرنڈ کو اگوا کر لیا جائے وہ گستے میں آئے گا اس کی طاقت بڑھ جائے گی اور یہی ایک طریقہ ہے سکورسی اور باقی کی میکسیمم طاقت کو دیکھنے کا تو یہ سب کچھ یوچیرو ہانمانے جانبوچ کر کرایا ہوتا ہے اور دوسری طرف باقی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ یوچیرو ہانمانے کرویا ہے اسی نے سکورسی کو بھیجا تھا کہ تمہاری گل فرنڈ کو اٹھائے اور دوسری بلڈنگ میں لے جائے دوسری طرف سکورسی بہت زیادہ ڈسپوائنٹیڈ ہو جاتا ہے کہ ابھی تک باقی یہاں پر پہنچا کیوں نہیں اس سے تو بہتر تھا کہ میں تمہارے کمزور بیٹے سے لڑنے کے بجائے سیدھا تم پر ہی حملہ کر دیتا جب دنیا کا سب سے طاقتور انسان یہاں پر موجود ہے تو مجھے باقی سے لڑنے کی کیا حضرت ہے اور وہ ٹیبل کے نیچے سے اس پر ایک زورتار کک مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ چیرو اس کے اس حملے کو روک لیتا ہے اور پھر جیسے ہی سکورسی اس پر ایک دوسرا پنچ مارنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی دوران مشٹر انچینڈ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر دبا دیتا ہے سکورسی اسے کہتا ہے کوئے چھوڑ میرے ہاتھ کو اور پھر جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ مشٹر انچینڈ نے چلتی گاڑی میں سے چھلانگ لگائی تھی کہ میں اپنے کسی دوست سے ملنے جا رہا ہوں مجھے باقی سے ہی لڑنا چاہیے اب باقی بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ کمرے میں آتا ہے تو اپنے رائٹ سائیڈ میں دیکھتا ہے کہ اس کے ڈیڈ کے ساتھ اس کے بیسٹ فرنڈ مشٹر انچینڈ وہاں پر کھڑے ہیں اور پھر جیسے ہی باقی کی نظر اس کی گل فرنڈ پر پڑتی ہے تو وہ گسے میں پاگل ہو جاتا ہے باقی ایک شیر کی طرح دہارنے لگ جاتا ہے جسے دیکھ کر مشٹر انچینڈ اور اس کے فادر سمجھ جاتے ہیں کہ اب ان دونوں کے بیچ میں ایک بہت ہی خطرناک لڑائی ہونی شروع ہونے والی ہے اور پھر باقی ایک زوردار حاملہ کرتا ہے سکارسی کے موپر اور اسے مارتے مارتے بیلڈنگ سے باہر فینگ دیتا ہے اور سکارسی نیچے گر جاتا ہے مشٹر انچینڈ باقی کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے بہت خوب مجھے نہیں لگتا کہ وہ زندہ بچا ہوگا لیکن باقی اس کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہا ہوتا اسے بس ہر کسی کو مارنے کا جنون سوار ہو جاتا ہے اس کے سر پر اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے ڈیڈ نے کیا ہے اور مشٹر انچینڈ بھی اس میں شامل ہے اور پھر کیا تھا وہ مشٹر انچینڈ پر حملہ کر دیتا ہے مشٹر انچینڈ کافی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے یہ کیا باقی اتنے سٹرانگ کیسے ہے ایک سترہ سال کے بچے میں اتنی طاقت یہ سچ میں یوچی روحانما کا بیٹا ہے اسے ختم کرنے کے لیے ایک فائنل پنچ اس کے موہ پر مارنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بڑی آسانی سے اس پنچ کو برداشت کر لیتا ہے باقی یہ دیکھ کر پیچھے کی طرف اٹنے لگتا ہے وہ باقی کی تعریف کرتا ہے اور اسے کہتا ہے تم سے مل کر کافی اچھا لگا کافی سٹرانگ ہو تم اور اسی دوران سکورسی باقی کے پیچھے آ کر اس پر اٹیک کر دیتا ہے باقی اس کے اٹیک کو ڈوج کرتا ہے اور ایک بیک فلپ لیتا ہے اور ایک زوردار کیک سکورسی کے مارتا ہے لیکن سکورسی بھی اس کیک کو ڈوج کر لیتا ہے اور دور جا کر کھڑا جاتا ہے باقی اس سے پوچھتا ہے ہوئے میں نے تو تمہیں بیلنگ سے نیچے گرا دیا تھا تو پھر تم کیسے بچ گئے اور پھر سکورسی ان سبی لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرے ہاتھوں میں بہت زیادہ طاقت ہے یہاں تک کی نیچے گرتے وقت میں نے ایک میٹل کی دیوار کو پکڑ لیا تھا میں نے اپنے ہاتھوں کی اگلیوں کو دیوار کے ساتھ کسا دیا لیکن میرے اندر یہ قبیلت ہے کہ میں کسی بھی دیوار کو چڑھ سکتا ہوں باقی اس پر ایک کے بعد ایک اٹیک کر رہا ہوتا ہے سکارسی اس کے موپر کھڑکی کے تکڑے فینکتا ہے اور ایک زورتہ ٹکر باقی کے فیس پر مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن باقی اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تاکہ وہ کانچ کے تکڑے اس کی آئیز میں نہ پڑے اور اس کی ٹکر کو بھی روکنے میں کامیہ ہو جاتا ہے لیکن سکارسی بڑی چلاکی سے باقی کی ہتھیلی میں ایک پن چوبا دیتا ہے جس سے باقی کا دہن بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لیتا ہے اسی دوران سکارسی اپنی دونوں راتیں باقی کے مار کر اس کی ناک کی ہڈی توڑ دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پولیس وہاں پر آ جاتی ہے اور پھر جیسے ہی شام ہو جاتی ہے تو سکارسی وہاں سے فرار ہو کر ایک بیلڈنگ میں پہنچ جاتا ہے باقی بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتا ہے سکارسی کپڑے پینڈ رہوتا ہے اور باقی اسے کہتا ہے تمہیں کپڑے بہنے کی ضرورت نہیں ہے تم ویسے بھی مرنے والے ہو تم نے کازو کے ساتھ جیسا بیہیف کیا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کرنے والا اور باقی اس کے موں پر ایک زوردار لات مارتا ہے اور پھر جیسے ہی وہ اس پر دوسری کی کمارتا ہے تو سکارسی کی چیخیں نکل جاتی ہیں وہ ایک بالٹی کو اٹھاتا ہے اور اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن باقی اس کے ہاتھ سے اس بالٹی کو چھین لیتا ہے اور اسی بالٹی کو سکارسی کے موں پر چڑھانے کے بعد اس پر اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے باقی کو تالیوں کی آواز سنہی دیتی ہے اور وہ پیچھے مٹ کر دیکھتا ہے کہ پیچھے مسٹر انچینڈ کھڑے ہو کر تالیاں با جا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بہت گوب اب پیچھے ہٹ جاؤ باقی کا کام میں ازم باہر لوں گا پر باقی مسٹر انچینڈ سے کہتا ہے کہ یہ میرا شکار ہے اور جب تک میں یہاں پر ہوں تم اسے یہاں سے نئے لے کر جا سکتے اور یہ کہتے ہی باقی ایک زوردار مکہ مسٹر انچینڈ کے مارنے کی کوشش کرتا ہے پر مسٹر انچینڈ اس بار اس کے اس مکے کو ڈوج کر لیتے ہیں اور زور لگا کر اس کے ہاتھ کو دبانا شروع کر دیتے ہیں باقی کو سمجھ آجاتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ ایک مونسٹر ہے اسے دوران سکارسی جو کی مار کھانے کے بعد بے ہوش پڑا ہوتا ہے وہ اچانک سے ہوش میں آ جاتا ہے اور ان دونوں کی باتیں سنتے کہتا ہے تم دونوں اپنی بکواس بند کرو تو میں کہہ لگتا ہے تم مسانی سے مجھے یہاں سے لے جاؤ گے اور یہ کہتے ہی وہ مسٹر انچینڈ پر اٹیک کر دیتا ہے اور سکارسی ایک کی بعد ایک مکے اس پر بڑسانا شروع کر دیتا ہے پر اس سے انچینڈ کو کچھ نہیں ہوتا اور سکارسی سوچتا ہے کہ اگر سیم یہی مکے اگر میں کسی عام انسان پر مارتا بھی ایک دماغے دار مکہ سکارسی کے موں پر مارتا ہے اور یہ مکہ پڑتے ہی سکارسی بیلنگ کے ششے توڑتا ہوا نیچے زمین پر آ جاتا ہے اور اس سیریز کا دوسرا پارٹہ ہی پر ختم ہو جاتا ہے تو گائز یہ تھے آج کی ویڈیو اور اگر آپ کو اس کا اگلا پارٹ چاہیے تو نیچے کومنٹ پر مجھے ضرور بتائیے گا اور ہم ملتے ہیں اس کے اگلے پارٹ میں